ہم بات کریں گے کہ کٹیگری بی اور ڈی فارمیسی میں کیا فرق ہے ان دونوں کی تنہائیں کتنی ہیں کیا کٹیگری بی ختم ہونے والی ہے اور پاکستان میں آئندہ اس کا کیا سکوپ ہے اس کے پیپر کس طرح سے ہوتے ہیں کتنے نمبر اس میں داخلے کے لیے چاہیے اور اس کو کرنے کا کیا فائدہ ہے یا نہیں ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے تو کافی چیزیں تو جو میں نے ایک ڈی فارمیسی میں اور کٹیگری بی میں وہ آپ کو آج بتاتے ہیں تو سب سے پہلے ہے نام تو نام جو ہے کٹیگری بی بھی اس کو کہا جاتا ہے فارمیسی ٹیکنیشن بھی اس کو کہا جاتا ہے ڈپلومہ ان فارمیسی بھی کہا جاتا ہے دوسری طرف اگر بات کی جائے ڈی فارمیسی کو تو وہ ڈاکٹر کا نام استعمال کر سکتے ہیں ان کو ڈاکٹر آف فارمیسی کا جاتا ہے اور ڈی فارمیسی کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ڈگری کے دورانیاں کی بات کریں ڈیوریشن کی بات کریں تو جو بی کٹیگری ہے وہ کوئی ڈگری نہیں ہے بلکہ ایک ڈبلومہ ہے جو کہ میٹرک سائنس کے بات کیا جاتا ہے اور اس میں دو سے ڈائی سال لگ جاتے ہیں اونچنی ٹائمنگ میں ہو جاتی ہے لیکن دو سال سے ڈائی سال لگ جاتے ہیں اگر فارم ڈی کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً پانچ سال کی وہ ڈگری ہے اور اگر ایجوکیشن ریکوائرمنٹ کی بات کی جائے کہ اگر کیٹیگری بی کرنی ہے تو اس کے لیے کتنی تعلیم چاہیے اور اگر ڈی فارمیسی کرنی ہے تو اس کے لیے کتنی تعلیم چاہیے تو کیٹیگری بی کے لیے ہمیں میٹرک چاہیے ہوتا ہے اور دوسری طرف ڈی فارمیسی کے لیے ہمیں ایف ایسی شاہی ہے جس میں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی تھری پرسنٹ مارکس جو ہے تقریباً ایک ازار کے قریب بھی ان کا میرٹ بنتا ہے جو کیٹیگری بھی ہے وہ پیرامیڈیکل کالیجز میں ہوتی ہے مختلف ناموں سے مختلف یاروں میں پیرامیڈیکل کالیجز جو ہوتے ہیں وہ ریجسٹر ہوتے ہیں پنجاب فارمیسی کونسل سے وہ ہی ان کو دیکھ بال کرتی ہے سکروٹنی کرتی ہے ان کی اور ان کو ایکریڈیشن دیتی ہے افیلیشن دیتی ہے ریکنیشن دیتی ہے ان کا چیک انڈ بیلنس کرتی ہے اور دوسری طرف جو فارم ڈی ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کرواتی ہیں اور ان میں جو کیٹیگری بھی ہے اس کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ اینول ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں اور دو طرح کے پیپر ہوتے ہیں یعنی پریکٹیکل اور تھیوری کے پیپر ہوتے ہیں اور اگر دوسری طرف ڈی فارم کی بات کی جائے تو اس میں بھی دو طرح کی پیپر ہوتے ہیں لیکن یونیورسٹی سسٹم ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یونیورسٹی اپنے تحت ہی وہ پیپر لیتی ہے اور پریکٹیکل کرواتی ہے اس کے بعد پاسنگ کرائٹیریہ کی بات کی جائے یعنی اگر آپ نے پاس کرنا ہے کرائٹیریہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لائسنس آصل کرنا ہے کٹیگری بی کا اور ڈی فارمیسی کا تو دونوں میں کیا کیا پاسنگ کرائٹیریہ ہے نمبروں کے والے سے تو کٹیگری بی کو پاس کرنے کے لیے آپ کو ففٹی پرسنٹ پاسنگ مارکس چاہیے دو سالوں کے اگزامینیشن میں جبکہ ڈی فارم کرنے کے لیے آپ کو ٹو پائنٹ فائی سے اوپر سی جی پی ہونے چاہیے جو کہ ٹوٹل فور ہوتی ہے تو یونیورسٹی کا گریٹنگ سسٹم ہوتا ہے گریڈنگ سسٹم کے اوپر یہ انحصار ہے کہ انہوں نے پاسنگ کرائٹیریہ کیا رکھا ہے لیکن عموماً ٹو پوائنٹ فائی سے اوپر والے کو پاس سمجھا جاتا ہے اور ٹوٹل جو سی جی پی ہوتی ہے وہ فور ہوتی اس کے بعد اگر بات کی جائے کہ سبجیکٹس کتنے ہوتے ہیں دونوں میں تو سبجیکٹس ہوتے تو ایک جیسے ہیں مایکرو بیالوجی مایکرو بیال فارمیسی فارمک اگنوزی فارمسیوٹکس فارمکالوجی اناٹمی فیزیالوجی لیکن فرق یہ ہے کہ جو ڈی فارم والے ہیں ان کے سبجیکٹس ذرا ٹاف ہوتے ہیں ایکسٹینسیو ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے پانچ سالہ پڑھنا ہوتا ہے اور ان میں جو سٹوڈنٹس داخلہ لیتے ہیں انہوں نے ایف ایسی کی ہوتی ہے تو وہ اتنی پوٹینشن رکھتے ہیں کہ وہ پانچ سال میں زیادہ سبجیکٹ پڑھ سکیں دوسری طرف کٹیگری بی والے سٹوڈنٹس چونکہ میٹر کر کے آئے ہوتے ہیں تو ان پر زیادہ برڈن جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا تو ان پر میکسیمم جو سبجیکٹ ہیں وہ چاندیک سبجیکٹ ہوتے ہیں جن میں ناٹ می فیزیولوجی فارماسیوٹکس اور اس طرح سے فارماکوگنوزی اور مایکرو بیالوجی یہی سبجیکٹ ان کے دو سال چلتے ہیں اور اس کے انتیجے میں وہ پیپر دیتے ہیں اور چونکہ ففٹی پرسنٹ مارک سے آئی ہوتے ہیں ریزلٹ میں یہی وجہ ہے کہ کیٹیگری بی کا جو ریزلٹ ہے اس میں پاسنگ ریشو برکتام آتی ہے جو آخری امتحان ہوا پنجاب فارماسی کونسل کے تحت کیٹیگری بی کا اس میں پاسنگ ریشو صرف تیرہ سے چودہ پرسنٹ آئی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے پرسنٹ جو لوگ تھے وہ پاس ہو اور کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ناکان ہوئے سکوپ کی بات کی جائے تو ڈی فارم کا سکوپ زیادہ ہے اور کیٹیگری بی کا سکوپ اس طرح سے ہے کہ آپ میڈیکل سٹور بنا سکتے ہیں لیکن ڈیفرنس سمجھیں فارمیسی میں اور میڈیکل سٹور میں فارمیسی جو ہے وہ بڑی ایک چیز ہے اور میڈیکل سٹور جو ہے وہ ایک چھوٹے بیمانے پر ہوتا ہے جس میں آپ کو پروپرائیٹرشپ کے لیسنس ملتے ہیں کہ یعنی آپ درک سیل کر سکتے ہیں مقصود عدویات کو ایک ڈیسپینسری کی صورت میں جبکہ فارمیسی جو ہے اس میں زیادہ کیٹیگری کی عدویات بیچی جا سکتی ہیں اس میں جو ہے وہ ایکسٹینسیب لی آپ اس کا یوٹلائز کر سکتے ہیں لیسنس سکن میں جو ہے وہ قرائے پر دیا جا سکتا ہے جی ہاں جناب کیٹیگری بی میں بھی لیسنس جو ہے وہ قرائے پر دیا جاتا ہے اور کیٹیگری جو ہے وہ فارم ڈی ہے اس میں بھی رینٹ پر دیا جاتا ہے لیسنس کے کوئی دوسرا استعمال کرے اور آپ کو منتلی پیمنٹ کر دے جو اس وقت پاکستان میں پیکج ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دس ہزار روپیا پر منت کیٹیگری بی کا ریٹ ہے اور بیس ہزار کے قریب پر منت کیٹیگری جو دوسری فارم ڈی ہے اس کا ریٹ ہے اور اس طرح سے بیس ہزار پے پہ فارم ڈی کی ڈگری رینٹ پر آتی ہے اور کیٹیگری بی کی دس ہزار پے پہ آتی ہے مختلف لوگ فائم پہ لاتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی یا اس کا کوئی آگے فیوچر نہیں ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں ابھی تک کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو بی کٹیگری والوں کو میڈکس ٹور بنانے سے روکے اور نہ ہی ایسا قانون آئے گا ڈرگ ایکٹ نائنٹین سکسی سیون اور جو اس میں ایمینمنٹ ہوئی نائنٹین سیونٹی تھری اسی کے کارڈنگ پنجاب فارمیسی کانسل جو ہے وہ ان رولز یا ریگولیشن کو جو ہے وہ فالو کرتی ہے اور کنٹرول کرتی ہے پی پیکج جو میں نے ایوریج نکالی ہے کہ اگر بات کی جائے کٹیگری بی کی تو وہ لگ سکتے ہیں گورنمنٹ اور پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز میں فارمیسی ٹکنیشن کے طور پر یعنی اسسٹ کر سکتے ہیں ایک فارمیسیس کو ایک ڈی فارم ڈگری گولڈر کو کس میں میڈیسن پروڈکشن میں اور اس کے علاوہ پریسکریپشن وغیرہ میں اور اس کے علاوہ ڈسپینسنگ میں ہیلپ اوٹ کر سکتے ہیں ٹکنیشن کے طور پر تو جو ایوریج انکم ہے منتلی یا جو پے ہے تو وہ کیٹیگری بی کی ہے بیس ہزار سے تیس ہزار رپیا اور فارم بی کی ہے پنتالیس سے نوے ہزار رپیا پاکستان میں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں مزید ویڈیو کے لیے پاک ویڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور دوستوں کو بھی کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ